جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے حلافت میں مصر کو فتح کیا تو اہلِ عجم ایک مقررہ دن پر حضرت عمر بن العاص کے پاس آئے اور کہا اے حاکم ہمارے اس دریائے نیل کے لیے ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے جس کے بغیر وہ جاری نہیں رہتا بلکہ خوشک ہو جاتا ہے اور ہماری کھیتی کا دارمدار اسی دریائے نیل کے پانی ہی پر ہے حضرت عمر بن العاص نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس دریائے نیل کے جاری رہنے کا وہ پرانا طریقہ کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ جب اس مہینے کی چاند کی گیاروی تاریحاتی ہے تو ہم لوگ ایک کماری جوان لڑکی کو منتحب کر کے اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں پھر اسے بہترین قسم کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں اس کے بعد لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں حضرت عمر بن العاص نے فرمایا اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ تمام باتیں لغ اور بے سروپاہ ہیں اسلام اس قسم کی تمام باطل باطوں کو مٹانے آیا ہے وہ لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے کچھ دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بلکل ہشک ہو گیا یہاں تک کہ بہت سے لوگ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے حضرت عمر بن العاص نے یہ معاملہ دیکھا تو ایک ہاتھ لکھ کر حضرت عمر فاروق عاظم کو سارے خالات سے متعلق کیا آپ نے حد پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن العاص کو تحریر فرمایا کہ تم نے مصریوں کو بہت امدہ جواب دیا بے شک اسلام اس قسم کے تمام لغ اور بےہدہ باتوں کو مٹانے کے لئے آیا ہے میں اس حد کے ہمراہ ایک رکا روانہ کر رہا ہوں تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا جب وہ رکا حضرت عمر بن العاص کو پہنچا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تُو بزاتِ حُد جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو اور اگر خداِ عز و جل تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحدِ قحار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق عاظم کے اس رکا کو رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا مصر والے جب صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس طرح جاری فرما دیا ہے کہ سولہ ہاتھ پانی اور چڑھا ہوا ہے پھر دریائے نیل اس طرح کبھی نہیں سوکھا اور مصر والوں کی یہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے ہتم ہو گئے